اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھی ہوں گے اور مزے میں ہوں گے کونینز کچن میں آپ کے لیے آج پھر ایک بہت مزیدار ریسپی لے کے آئے ہیں ڈونٹس کھانا بھول جائیں گے جب آپ یہ چوکلیٹ سٹف بنز بنائیں گے تو بنانا بہت آسان ہے آئل فری ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں بہت سافٹ بنتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ پانی نورمالی گنگنا پانی ہے ہاف کپ جائے گی اس میں چینی دانے دار چینی ہے اگر آپ چاہیں تو پاوڈر شگر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اس میں انسٹن ایسٹ ساتھ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں نمک ان سب چیزوں کو ڈال کے اس کو اچھے سے کرلیں گے مکس تاکہ چینی کا دانہ جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے پانی ابھی نیم گرم تھا تو ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون مکھن آپ نے آئلی ہی ڈالنا مکھن ہی ڈالنا ہے اسے فلیور بہت اچھا آئے گا پانچ منٹ کے لیے اس کو اسی طریقے سے رکھ دیں گے تاکہ چینی کا دانہ بھی گھل جائے اور مکھن بھی ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے جیسی ہی اس ہمارا تھوڑا سا پھول جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ میدہ میدہ آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے چھان کے یوز کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے ساتھی میں اس میں دو ٹیبل سپون ملک پاوڈر بھی ایڈ کیا تھا وہ کلپ میں اسے مس ہو گیا ہے آپ نے بھی ضرور ایڈ کرنا ہے فلیور بہت اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کو پانی کی جگہ دودھ کے ساتھ بھی گھون سکتے ہیں سب چیزوں کو میدی کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گی ہیں اور دیکھیں دو ہماری کتنی سوفٹ ہے اب اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو اچھے سے بال پہ بھی لگا دیں گے اور ساری ڈو پہ بھی لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹوں کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ دو ہماری جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور دو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ سے اس کو ذرا تھوڑا سا گھون لوں گی تاکہ دو ہماری جو ہے وہ اور فائن ہو جائے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنی شائنی ہے ہماری دو اور کتنی سوفٹ ریڈی ہوئی ہے تقریباً دو سے تین منٹ کیلئے اس کو مزید گھون لیں گے جتنی آپ کی دو اچھی گھنٹی ہوئی ہوگی آپ کے بانس اتنی ہی سوفٹ اور اچھے بنیں گے دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں انسانا ہماری چیک کر باتی ہوں کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ سی مہاری پاس دو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم فلور پر ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ اور اس کو ذرا تھوڑا سا اور فائن کر لیں گے فلور پر بھی تاکہ دو ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہاتھوں پر چپک رہی ہے وہ چپک نہ بند ہو جائے کیونکہ پھر ہی ہمارے بندسوں ہیں وہ ذرا اچھے سے رڈی ہوں گے اب ایک میں نے بیکنگ پلیٹ لے لی ہے کوئی بھی آپ پلیٹ لے سکتے ہیں اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا ہے اب دو لیں گے تھوڑی سی اور ایک اس کو پیڑے کی شکل دے لیں گے ہلکا سمیدہ لگا لیں گے تاکہ دو جو ہے آپ کے ہاتھوں پر چپکے نہیں اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم چوکلٹ کا ایک پیس میں نے مل چوکلٹ لی ہے آپ کے پاس ڈیری ملک ہو کوئی بھی چوکلٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کو کر دیں گے کور تاکہ چوکلٹ جو ہے وہ اچھے سے کور ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت سا بن ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے کے ساتھ اور بھی کر لیتے ہیں سائیڈر کو آپ نے پتلا تھوڑا سا رکھنا ہے سینٹر کو ذرا تھوڑا سا موٹا رکھیں گے یہ دیکھیں کیونکہ دو ہماری بہت سوفٹ ہے اس لیے ذرا تھوڑی سی چپک رہی ہے اس لیے ہلکا سا میدہ جب لگائیں گے تو آپ کی دو جو ہے وہ چپک نہ بند ہو جائے گی سینٹر میں چوکلٹ کا پیس رکھیں کہ اچھے سے اس کو کور کریں گے اور اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں سب بند ریڈی کر لوں گی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی سے اب اس کے اوپر برش کی مدد سے لگا دیں گے انڈا آپ نے ایک جوک کا استعمال کرنا ہے ایک وائٹ کا استعمال نہیں کرنا سب بند پہ اچھے سے لگا دیں گے پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اب ٹری کو ہم اس میں رکھ دیں گے اور کور کر کے اس کو پچیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے پچیس منٹ کے بعد لوک آپ کے سامنے ہیں ابھی بندس بہت گرم ہے تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں بٹر لگانے سے بندس آپ کے اور سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر بہت خوبصورت سی شائن آ جائے گی یہ دیکھیں سب بندس پہ آپ اچھے سے بٹر لگا دیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت سی ایک شائن آئے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر سے اور نیچے سے بہت کمال کے بیک ہوئے ہیں بہت سوفٹ بنے ہیں آپ جب یہ بنائیں گے بندس تو آپ بلیو کریں آپ ڈانٹس بنانا بول جائیں گے اس ریسپی کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ میں آپ کچھ آکے چیک بھی کرواؤں گی کہ یہ کتنے سوفٹ بنیں ہیں آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بریک فاس میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹی ٹائم پہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سوفٹ ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ